موسیقی ہاں ہو اچھو اس کے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ریاضی کے ایک اکائی جو سبق نمبر دو عددوں کا علم ہے اس میں عددوں کی معلومات ہم نے حاصل کی ایک سے لے کر نو تک آنے والے عدد ایکائی والے عدد کہلاتے ہیں اور تس سے لے کر ننیم نو تک جو عدد شروع ہوتے ہیں اسے ہم دہائی والے عدد کہتے ہیں اسی طریقے سے جو تین ہندے سی عدد ہوتے ہیں اسے ہم سیکڑے والے عدد کہتے ہیں یہ ہم ہمارے پچھلے ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں آؤ بچوں اب ہم ان عددوں کا احیادہ کریں گے اور سب سے پہلے میں چند ایکائی والے عدد یہاں پہ لکھوں گا جس کی مدد سے ہمیں تین ہندے سی عدد تیار کرنا ہے آپ اس تین ہندے سی عدد تیار کرتے وقت آپ کو ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ تین ہندے سی عدد کے سیکڑے کے مقام پر سی پر نہ آنے پائے اس بات کو آپ کو خصوصی خیار رکھنا ہے جیسے یہاں پر جو عدد دیئے ہوئے ہیں ان کی مدد سے ہم تین ہندے سی عدد کس طریقے سے تیار کریں گے اس میں ہم بڑے سے بڑا عدد اور چھوٹے سے چھوٹا عدد بھی تیار کرتے ہیں جیسے تین سو اکیس مثال کے طور پر اسی طریقے سے چار سو باون اسی طریقے سے سات سو ایک اب یہاں بچوں آپ دیکھیں گے کہ میں نے جو سی پر ہے وہ دہائی کے مقام پر استعمال کیا ہوگا ہوں اس لیے کہ اگر سیکڑے والے عدد ہمیں تیار کرنا ہے تو اس کی اکائی یا دہائی کے مقام پر ہم سی پر کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن سیکڑے کے مقام پر ہم سی پر کا استعمال نہیں کرتے ہیں اب یہاں ہم نے جو عدد تیار کیا وہ سات سو ایک اسی طریقے سے نو سو اکیسی اس طریقے سے دیئے ہوئے عددوں کی مدد سے ہم بے شمار تین اندیسی عدد تیار کر سکتے ہیں یہ ہم نے تین اندیسی عدد پچھلی جماعت میں بھی سیکھے اب اسی طریقے سے نیچے دیئے ہوئے تین اندیسی عددوں کو ہم ہماری معدری زبان میں کس طریقے سے لکھیں گے یا لفظوں میں کس طریقے سے لکھیں گے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں تین سو اکیس اسی طریقے سے دوسرا عدد ہے ہمارا چار سو باون اسی طریقے سے تیسرا عدد ہے سات سو ای اور آخری والا عدد ہے ہمارا نو سو اکیان سی اس طریقے سے ہم ہمارے تین اندیسی عدد کو لفظوں کی مدد سے بھی لکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی